دوستو پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی بے ہائی آئی کے خلاف اگر کوئی بھی پوسٹ لگائی جائے تو کمنٹ باکس میں گالیاں دینے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوتی ہے اسی طرح اگر سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈنگ شوز دیکھ لیں تو وہ بھی بے ہائی آئی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ گالیاں دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ایسا پروگرام دیکھنے والوں کی بھی تعداد بے حد زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام ٹاپ ٹرینڈنگ میں آتے ہیں اسی طرح آج میں ایک ایسے پروگرام کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے چیمپین ویڈ وکار زکا وکار زکا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اگر اس شو کو ہوسٹ وکار زکا کر رہے ہیں تو یقینا بہت ہی کانٹروورشل شو ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شو نہ صرف کانٹروورشل ہے بلکہ بہت زیادہ واحیات بے حد اخلاق سے گرا ہوا اور ہر لحاظ سے پہاشی سے بھرا ہوا ہے جہاں اتنی واحیات گالیاں دی جاتی ہیں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتا مزید اس شو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان سب خرابیوں کے باوجود یہ پاکستان میں یوٹیوب پر دیکھے جانے والے شوز میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے اور ہر وقت ٹاپ ٹرینڈنگ ویڈیوز میں ہوتا ہے اور بول نیٹورک کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شوز میں سے ایک ہے خصوصاً اس کی اٹھارمی اپیسوڈ کو ٹی وی پر پندرہ میلین ویوز میں لے ان سب باتوں سے آخر کیا ظاہر ہوتا ہے شاید یہی کہ ہماری عوام بے ہائیائی سے جتنی بھی نفرت کر لے دیکھنا یہی کچھ چاہتی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں بے ہائیائی کے خلاف پوسٹ پر گالیاں دینے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن بے ہائیائی سے بھرے ہوئے پروگرامز کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے اسی لئے تو یہ یوٹیوب کی ٹاپ ٹرینڈنگ ویڈیوز میں آتے ہیں یہ بلکل بگ بوس کا پاکستانی ورجن ہے سستے والا بگ بوس اس پروگرام میں ایک معذور کو بے حد زلیل کیا گیا اس کے مڑے ہوئے ہاتھوں کا مزاک اڑایا گیا اور اس کے انہی ہاتھوں کی وجہ سے اس کو بہت ساری گالیوں کا سامنا کرنا پڑا گالی گلوش تو اس شو میں عام ہے اور عام گالیاں نہیں بلکہ بے ہدا گندی اور ننگی گالیاں دی جاتی ہیں ایک تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قدر گر کیوں جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں دوستو مجھے آپ سب کی رائے کا بے چینی سے انتظار رہے گا کیا اس طرح کے شوز کو پاکستان میں چلنے دینا چاہیے یا بین کر دینا چاہیے جس شو میں بے ہیائی کو فروغ دیا جائے یا گالیوں کو عام کر دیا جائے آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ